قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی وہ تعلیم ہے جو پوری قوت کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ خدا حق ہے، آخرت حق ہے، تمام رسول حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے تو یہ چیز انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اسٹیبلش کریں گے کہ بلکل یہ چیز عقلی طور پر واضح ہو جائے گی کہ کوئی معقول آدمی اس کا انکان نہیں کر سکتا اور ظاہر ہے کہ زبردستی منوانا پیش نظر نہیں ہے اصل میں دیکھئے ایک شکل یہ تھی کہ جس طرح میں اور آپ بیٹھے میں یہاں پر ہم گفتو کر لیں یہ چیز ظاہر ہے کہ میری تو زندگی اسی میں گزری ہے اس لئے بیس برس اسی کام میں گزرے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی ایک تو شان وہ ہونی چاہیے جو قرآن مجید کی شان ہے اور ظاہر ہے کہ پھر دو دور چل رہا ہے اس کے لحاظ سے ہم اس کی پریزنٹیشن وہ کریں کہ دنیا بھر میں جب وہ ایک چیز پہنچے تو گویا کہ اس عالمی میار کی ہو جس میار کے مطابق آلہ درجے کی چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے اگر الہاد اس طرح پھیل رہا ہے اگر جو باطل نظریات ہیں وہ اس طرح پھیل رہے ہیں تو پھر حق کیوں نہ پھیلے اثر حاضر میں ڈاکیمنٹری یا ڈراماتائزیشن وہ چیز ہوتی ہے کہ ویجوالز کے ذریعے سے جس وقت یہ کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو اس کی اپیل بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ نیٹ جیو کی لیبل کی ڈسکوری کی لیبل کی ہم نے کم سے کم جو اس میں سٹینڈرڈز وقت فالو کر رہے ہیں وہ نیٹ فلکس کے ہیں تاکہ جب بین اللہ حوامی سطح پہ دنیا بھر میں یہ جائے تو دین اسلام کا کیس پوری طرح جیسے وہ ریشتلی اسٹیبلش کرتا ہے قرآن مجید اسی طریقے سے اس کی پریزنٹیشن بھی عالمی میار کی ہو دیکھیں اس میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے یہ کہ ہم نے اس کو بنانے کیلئے سرطوڑ محنت کی ہے یہ ہماری حیثیت سے بہت بڑا کام تھا اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ مل گئے جنہوں نے ٹیکنیکلی بھی جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں وہ پاکستان کے ٹاپ کے لوگوں میں سے ہیں اور پھر فائننشلی بھی ہمیں ایسے سرحانے لوگ انتاؤگون اپنا پیش کیا کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ کم سے کم ایک سیزن لے آئیں لیکن پچھلے ایک برس میں مہنگائی جو صورتحال ہوئی آپ کے سامنے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس فیلڈ میں جہاں پر ہمارا بیچتر کام بین الاقوامی صداقہ ہے یعنی اس میں جو بہت سے ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ انٹرنیشنل لیبل کے ایکسپرٹ سے ہمیں مدل لینی پڑھ لے گرافکس میں یا اور چیزوں میں تو ظاہر ہے کہ وہ ڈالر کا جو ڈیفرنس ہوا ہے تو وہاں پہ ہمیں بہت بڑا سیٹ بیک لگائے اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں لوگوں کے تعاون کی ضرورت جیسے بھی تک لوگوں نے تعاون کیا اس کی ضرورت ہمیں بہت رہے گی یعنی یہ کام میں نے تو عظم کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے بھروس پہ کہ ضرور کریں گے مجید اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالیں گے اور انشاءاللہ جگر ہمیں اس طریقے سے لوگوں کا تعاون حاصل رہا تو پھر قولیٹی ہم کمپرمائز لانے سے ہاتھوں بلکل نہیں کر گئے انشاءاللہ ہمارا عظم یہ ہے کہ اگلے رمضان میں دنیا بھر میں اس وقت لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی